اب آپ کو ہمیں نماز پرنے کا ٹھنگ بت لائیں گے نماز شروع کرنے سے پہلے جو نماز کے شروع جس کا ہم بات کر چکے ہیں اس کے وشے میں وہ تمام وستووں کا پانا ضروری ہے مستحب ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سترا کی اور نماز پر ہے دائماً نظر الى موضع السجود اور اپنی درستی کو سجدہ کرنے کی جگہ میں رکھے اور اپنے دونوں پاؤں کو اپنے جو اس کے جسم ہے جو اس کا دھر ہے اس کے اوپر کھا رکھے اور اس پرکار سے تکبیر تحریمہ کہے کہ اس کے سمست انگلیاں اس کی ہاتھوں کی ملی ہوئی 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 اب یہ ہاتھ یا تو اپنے کانوں تک اٹھائے یا اپنے کندے تک اٹھائے پھر اپنے داہنے ہاتھ پر اس پرکار رکھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر اس پرکار پکڑ لیں اور اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ جو دعائی استفتاح ہے اس کو پڑھیں پھر اوز باللہ اور بسم اللہ پڑھیں پھر سر فاتحہ کی تلاوت کریں اور پھر آمین کہیں اور قرآن سے اس کو جو کچھ بھی یاد ہو ایک سورت دو سورت جو کچھ بھی یاد ہو اس کو پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کریں اور پیٹ اور سر دونوں برابر ہو جب انسان رکو میں ہو تو اس پرکار سے ہونا چاہیے کہ پیٹ اور سر دونوں برابر ہو اور اپنی کونیوں کو بالکل کھڑا ہوا رکھیں اور ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے اور جب وہ اس پرکار ہے تو اب کھڑا ہوتے ہوئے سمی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اس پرکار جس پرکار آپ نے ابھی دیکھا کہ کھڑا ہوتے ہوئے اور اس پرکار کھڑے ہو کر کے ربنا ولک الحمد کہے اور اب یہاں پر مستحب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی جو دوسری دعائیں ہیں اس دعاوں کو پرے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں اس پرکار سے اور یہ پاؤں کی جو انگلیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی پرکار ہونی چاہیے زمین سے ملی ہوئی یہ حرام ہے کہ کوئی ویکتی اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا کر کے سجدہ کریں یا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھیں یا پھر اپنی کونی کو زمین میں سٹا کر رکھیں یا اس پرکار مل کر کے سمت کر کے سجدہ کریں ایک دفعہ کم سے کم وادیب ہے کہ سبحان ربیالعلا کہہ اور مستحب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو دوسری دعائیں ثابت ہیں ان دعائوں کو پہیں پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائے اس پرکار جس پرکار آپ سیخ کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں اور اس پرکار سے بیٹھنا ہے جس پرکار سے جس دھنگ سے سیخ بیٹھے ہوئے ہیں اگر نماز تین رکعت والی یا چار رکعت والی ہو تو آخری جو رکعت ہوگی جو آخری تشہود ہوگا اس میں اس پرکار اس دھنگ سے بیٹھنا ہے نعم ثم اسلم برأس فقط السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پھر دونوں اور سلام کہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے داہینے اور بائیں اور سلام پھیرے اور ایسا کرنا حرام ہے کہ کوئی وقتی سلام کرتے ہوئے اپنے سر کو بھی لائے نہیں صرف دائیں اور بائیں جانب سر کو گھمانا ہے ہلانا نہیں ہے سر کو یا پھر سلام کرتے ہوئے اپنے پورے کندے کو دوسرے طرف موڑ لے داہینے طرف یا بائیں طرف موڑ لے واللہ علی